سلامسی اللہ علیکم بھر پر بھریس اس ویڈیو کے ایک ایسی پرکنی لے کر آیا ہوں جس کے آنے کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ طرح پہلے یہاں پر نتنگ برڈز کے نام سے میں نے آپ کو ایک ہینڈ فری دکھائی ایک ہینڈ فری تھی جو کہ ٹرانسپیرینٹ کیس کے اندر آئی تھی اور بھائی چوبیس ہزار روپیا اس کا پرائس ٹیک تھا میں نے اس کی ویڈیو بناتے وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہ جو ٹرانسپیرنٹ والا سیچویشن ہے نا یہ ہمیں اور بھی پروڈکٹ کے اوپر دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ کو یہ چیز پسند آ رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ آپ کو بہتر پروڈک کم پرائیس ٹیک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس طرح بھائی میں یہ اس لیے بول رہا تھا کیونکہ بھائی جو آج پروڈکٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ پروڈکٹ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس آ جائے گی اور فائنلی وہ ہمیں ریسیف بھی ہو گئی ہے تو آج میں آپ کو وہی دکھانے والا ہوں ہم نتھنگ بٹ جو تھے ان کا پرائیس ٹیک پاکستانی مارکٹ کے اندر پچیس سے تیس ہزار تھا دیپینڈنگ اب آن کیا آپ انہیں کہاں سے پرچیس کرتے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اس سے دس گناہ کم پرائیس ٹیک میں آ رہی ہے اس پروڈکٹ کا جو پرائیس ٹیک ہے وہ تین ہزار نو سو نیرانوے ہے تو ایک تیس ہزار کی ریس کی پروڈکٹ کا جو ڈیزائن لینگویج ہے وہ انہیں ہمیں تین ہزار نو سو نیرانوے کی پروڈکٹ میں دے دیا ہے آبیسلی نتھنگ کے اندر ایکٹیو نوائز کینسلیشن اور وہ چیزیں بھی تھیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پروڈکٹ مزدار نہیں ہے بٹ ہر وہ بندہ جو کہ ٹرانسپیرنٹ ائر بٹس کرینا چاہ رہا تھا بھائی اس کے لئے پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے اور جو پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ لینووو کی طرف سے آتی ہے اور یہ لینووو کی تینک پلس سیریز کے اندر آ رہی ہے میں یہ بات کر دوں کہ یہ لینووو کی تینک پلس سیریز ہے یہ ٹیکنیکلی بنائی صرف چائنیز مارکٹ کے لئے جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو پرائیس ٹیک جو ہے وہ بڑا مزدار دیکھنے کو مزتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے باکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ طور پر جو چائنیز ہے وہ منشن کی گئی ہے کیونکہ لینووو جو ہے وہ ایک چائنیز برانڈ بن چکا ہے اس پوائنٹ کے اوپر لیکن اس میں انگلیش بھی منشن ہے جس کی وجہ سے ہم بیسکلی جو فیچرز ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کمفرٹیبل نیچر کو منشن کیا گیا ہے ہینس پری کو منشن کیا گیا ہے لانگ سٹینڈ بائی دیا گیا ہے اور ٹچ کنٹرول منشن کیا گیا ہے بیسکلی کوئی بھی خاص فیچر جو ہے وہ باکس کو منشن نہیں کیا گیا لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جو کہ مجھے کافی زیادہ ڈیسنٹ لگی ہیں پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہر وہ بندہ جو کہ ٹرانسپیرنٹ کیس والے بٹس دھون رہا تھا اس کو یہ پسند آنے والا ہے باکس کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ چھوٹا موٹا پیپر ورک دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ چینیز اور انگلیش دونوں لینگوز اس کے اندر موجود ہے تو اگر آپ اس کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کنفیگر کر بھی پائیں گے زیادہ مستہ نہیں ہونے والا ٹچ کنٹرولز وغیرہ دیئے گئے ہیں اور زندگی جو ہے نا وہ آپ کی کافیت تک آسان کر دی گئی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس باکس یہ دو کلرز کے اندر آتا ہے ایک تو یہ وائٹ کلر ہے اس کا اور باکس کے اندر آپ کو یہ ٹائپ سی کی جو کیبل ہے دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو کچھ ایکسٹر ایئر ٹپ دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ نون ایئر ٹپ پالا ڈیزائن ہے یہاں پر ہمارے پر بلاک کلر بھی موجود ہے پرسنلی میرا فیورٹ جو ہے وہ بلاک کلر ہے لیکن یہ ہر بندی کی اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے مجھے بلاک اس لیے پسند آتا ہے کیونکہ ذرا نون ڈسکرپٹیف سا ہے لیکن اگر آپ کسی کے سامنے ششکہ مارنا چاہتے ہیں تو آپ مار بھی سکتے ہیں یہاں پر جو بلاک کلر ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں باکس سے اور باقی سمان جو ہے میں ذرا سائٹ پر کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو دونوں جو ایئر برڈز ہیں دکھا سکوں وائیڈ کلر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی بلکل ٹرانسپیرنٹ جو باکس ہے اس کے اندر آتا ہے اس کی اوپر پالی سائٹ بھی ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہاں پر یہ ہلکا ساتھ دبایا ہوا ہے تاکہ جو ایئر برڈز ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہیں وہ ٹک جائیں ان کے اندر مینگنٹس لگائے میں جس کی وجہ سے ٹک جاتے ہیں اور بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس کے اندر جو ایکچول بیٹری ہے وہ اس ایریا میں موجود ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ خالی چھوڑا گیا ہے تاکہ آپ کے جو ایئر برڈز ہیں وہ اس کے اندر فیٹ آسکیں یہاں پر آپ کو ٹائٹ سی کی جو چارجنگ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ان امپورٹنٹلی یہاں پر آپ کو اندر سے یہ اورنج کلر کا جو ایکسنٹ ہے دیکھنے کو مل رہا ہے بہت چھوٹا سا ٹچ ہے بٹ یہ لک جو ہے نا بہت بہتر کر دیتا ہے کیس کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو کیس کی اندر بہت ہی منیمل ڈیزائن جو ہے وہ رکھا گیا ہے لیکن آپ کو ایک چارجنگ انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ بلو کلر کا ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے ایک چارجنگ انڈیکیٹر موجود ہے لیکن انہیں آپ یہ چیک کریں کہ کلر کا کامبینیشن کتنا منٹین کیا ہے کہ جو بلیک والا ہے اس پر چارجنگ انڈیکیٹر جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے اور یہاں پر یہ جو وائٹ ہے اس میں جو ایکسنٹ کلر ہے وہ بلو ہے تو اس کے کیس کی اندر جو چارجنگ انڈیکیٹر ہے وہ بھی بلو رکھا گیا ہے اچھا بھئی اگر اب یہ ایئر برڈ صرف ٹرانسپیرنٹ ہوتے نا اور ان کے اندر اور کوئی فیچر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یا ٹھیک ہے ڈیزائن مزدار ہے لیکن بھائی ہر بندے کو ریکمنڈ نہیں کیا جاؤ سکتا لیکن مزدار بات یہ ہے کہ ان کا پرائیس ٹیک مزدار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو فیچرز دیئے گئے ہیں وہ بھی کافی ڈیسنٹ لگے ہیں مجھے فار ایزمپل اگر آپ ان ایئر برڈز کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ڈیزائن سیدھا سیدھا ایپل کے جو ائر پارڈ 3 ہے نا ان سے اٹھا کے ان نے چیپ دی ہے جو کہ ایک بری بات نہیں ہے کیونکہ ان کی جو فیٹ ہے کانوں کے اندر وہ بہت ڈیسنٹ آتی ہے اور مور ایمپورٹنٹی یہ جو ڈیزائن ہے ایک کافی زیادہ یونیک قسم کا ڈیزائن بھی بن جاتا ہے ایک اور چیز جو کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان ایئر برڈز کے اندر جو چپ لگائی گئی ہے وہ بھی انٹیلیجنٹ چپ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو میوزک موڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جب آپ بائی ڈیفالٹ اس کو اپنے کانوں کے اندر لگائیں گے تو یہ میوزک موڈ کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر میوزک سنیں گے تو یہ میکسیمم جو آپ کا ٹائم ہے وہ میوزک موڈ کے ساب سے کرے گا اور آپ کو جو ساؤنڈ ہے وہ اسی ساب سے ملے گا لیکن اس کے اندر ایک لو لیٹنسی گیمنگ موڈ بھی ہے آپ اپنا رائٹ ایئر برڈ جو ہے اس کو جب دو سیکنڈ تک ٹچ کر کے رکھتے ہیں تو یہ گیم موڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس گیم موڈ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو گیم موڈ ہے آپ کو لیٹنسی کم پروائیڈ کرتا ہے میوزک میں لیٹنسی میٹر نہیں کر رہی ہوتی ساؤنڈ کوالیٹی میٹر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ گیمنگ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو لیٹنسی جو ہے وہ کم سے کم ملے تاکہ جب کوئی بندہ فائر کرے تو آپ کو کان میں دیر سے فائر سنائی نہ دے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ مجھے ان ایئر برڈ کے بارے میں بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب فیچرز کے اوپر آپ کے جو ایئر برڈ ہیں یہ ایکچول میں وارٹر ریزسٹنس بھی پروائیڈ کرتے ہیں یہ آئی پی ایکس پور وارٹر ریزسٹنس کے ساتھ آ رہے ہیں اب یہ جو ایئر برڈ ہیں ان کے اندر جو کلیم ہے لینووو کا اس کے مطابق یہ تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا بیٹری بیک اپ ایک چارج پر پروائیڈ کر دیں گے اور اس کے بارے آپ تقریباً چار بار ان کو کیس کے اندر ڈال کر چارج کر سکتے ہیں جو کہ میرے حساب سے کسی بھی ایئر برڈ کے لیے بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی کہ یہ جب بلیک کلر کے ایئر برڈ کے ایئر برڈ پڑے ہوں گے تو بلیک اور وائٹ کلر جو ہے اس کے اندر آپ کو اوورال کلر کمبینیشن ہی ڈیفرنٹ ملتا ہے وائٹ کے اوپر آپ کو سلور ایکسنٹ ملتے ہیں جبکہ بلیک جو ہے اس کے اندر آپ کو گری ایکسنٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ صرف ایک ایریا میں کلر چینج نہیں کر رہے بلکہ پورا ہی کلر کمبینیشن جو ہے وہ چینج ہے کیونکہ وائٹ کے اندر آپ کو جو لائٹ ہے وہ بھی بلو دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ یہاں پر آپ کو ریڈ لائٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اوکے بھائی تو اس کو میں نے اپنے فون کے ساتھ بھی پیئر کر لیا ہے اور میں ایک چیز جو کہ کلیر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس میں نے بتایا آپ کو گیم موڈ اور میوزک موڈ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کنٹرولز ہیں بڑے مزدہ دیئے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر فائنلی آپ کو ٹچ کنٹرول کی بیس پہ والیوم کنٹرول بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر آپ لیفٹ ایئر بٹ کو ایک بار ٹاپ کریں گے تو والیوم ڈاؤن جاتی ہے اور اگر آپ رائٹ ایئر بٹ کو ٹاپ کریں گے میوزک پلے کرتے وقت تو آپ کی والیوم جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے اور یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ میوزک کی والیوم کم کی جاری ہے اور کس پوائنٹ پہ کال ریسیونگ ہو رہی ہے تو جیسے ہی آپ کے موبائل فون پہ کال آتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی فون کال موڈ میں چلی جاتی ہے اور یہ جو شاٹکٹس ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں آپ کی اس ٹائمنگ کے حساب سے جو چیز آپ اس ٹائم پہ کر رہے ہیں تو جب کال سننے کا ٹائم آئے گا کال آ رہی ہے اور آپ ٹاپ کرتے ہیں تو بسیکلی یہ کال پک کر لے گی اس کو پتا ہے ہنٹری کو کہ اب یہ جو سائن ہے سنگل ٹاپ آلا یہ کال کے دوران کال پنگ کے لئے یوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ سیری بغیرہ کو بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ باقی چیزیں وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کا میوزک سنا ہے بٹ میں ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کر لیتا ہوں میں اپی ڈھلون کے گانے سن رہا ہوں گا آپ کو انسی ایس میوزک ملے گا ورنہ سٹرائک آ جاتی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ساؤنڈ سگنیچر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو کہ میں کلیر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بہت اوپن ساؤنڈ سگنیچر کے ساتھ آتے ہیں اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اوپن ائر ڈیزائن میں کافی حد تک ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بیسیکلی اس کے اندر وہ جو کنجسٹڈ والی فیلنگ ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کانوی ائر برڈ لگائے اس کے بعد ہمیں بڑا نا ایسے سرچکرانے لگ گیا تھا تو وہ کنجسٹڈ والی فیلنگ نہیں آئے گی لیکن اگر آپ وہ بندہ ہیں جس کو یہ شوق ہے کہ بھائی انہیں ائر برڈ لگائیں ہیں تو کسی کا کچھ پتا نہ لگے تو وہ فیلنگ جو ہے وہ اس میں کم ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس ٹائپ کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے یہاں پر جو بیس ہے وہ موجود ہے اور آپ کو لو اینڈ کا جو ساؤنڈ سینگنیچر ہے وہ بھی مل جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ جو ائر برڈز ہیں کافی مزددار ساؤنڈ کالٹی آپ کو پروائیٹ کر دیتے ہیں اوکے بھائی تو دات وز ایٹ فور دس ویڈیو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی پروڈک کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر اس طرح کی اور پروڈک چاہیے جہاں پر ہم کسی یونیک آئٹم کو دیکھیں تو بھائی بتا دینا مجھے نہیں بھی چاہیے تب بھی بتا دینا چیار وڈیو چینل کو سبسکرپ کر لینا اس ویڈیو میں اتنا ہی دست ویلال سیننگ آف اللہ حافظ